کسان بھائیو سویبین کی فصل میں سلفر کا پریوک کب کرنا چاہیے سلفر دیتے سمیت کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے کون سا سلفر سویبین کی فصل کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے کسان بھائی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے جو کسان ہمارے چینل پر نائے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو ان کسانوں تک سیئر بھی ضرور کیجئے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سویبین ایک تلہینی فصل ہے جس کارن سے تیل ورگی فصل ہونے کے کارن سویبین کو سلفر کی آوشکتہ ہوتی ہے سلفر کا پریوک کرنے سے تیل ورگی فصلوں میں مکھے روپ سے تیل کی ماترہ میں بڑھوٹری ہوتی ہے دانوں کا بھراو اچھے سے ہوتا ہے اور دانوں کا آکار بڑھتا ہے سلفر کا کئی سارا فائدہ ہمیں سویبین میں ملتا ہے سلفر ایک پرکار سے اتپادن میں بڑھوٹری تو کرتا ہے ساتھ ہی پودے کی روک پرتی روک سمدہ کو بڑھاتا ہے پودے کی گروت کو بڑھاتا ہے پودے میں دانہ بڑھاؤں میں مدد کرتا ہے اور دانوں میں تیل کی ماترہ بڑھانے کا کام کرتا ہے کھیت کی تیاری کے سمیں اگر آپ نے سنگل سفر فاسفیڈ یعنی کی سلفر یکت خاد دے دیا ہے تو بعد میں اگر آپ سلفر نہ بھی دیں گے تو کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن سویبین ایک تلہینی فصل ہے اگر بوائی کے سمیں آپ نے سنگل سفر فاسفیڈ نہیں دیا ہے یعنی کی سلفر یکت کوئی بھی خاد نہیں دیا ہے تو سویبین میں ایک بار سلفر کا پریوک جرور کرے تیل ورگی فصل ہونے کے قارن سلفر کا پریوک سویبین میں کرنے سے کئی سارے فائدے آپ کو ملیں گے سویبین کی بوائی کے بعد فول آنے سے پہلے پہلے آپ کو سلفر کا پریوک کرنا ہے تاکہ جب پودے میں فول سے فلی آئے اس سمیں تک اس کا آپ کو پورا ریزلٹ مل سکے سویبین کی فصل میں آپ سلفر دانے دار جو سلفر بینٹونائیڈ آتا ہے اس کا پریوک کر سکتے ہیں دال کی طرح دیکھتا ہے ایک اکڑ میں قریباً 6 سے 8 کیجی تک آپ پریوک کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی ماترہ میں یوریا دے رہے ہیں یا کسی بھی کارن وہ سویبین بھی یوریا کا پریوک کر رہے ہیں تو یوریا کے ساتھ ملا کر بھی سلفر کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یوریا نہیں دے رہے ہیں تو الگ سے بھی سویبین میں آپ سلفر کا پریوک کر سکتے ہیں سلفر کا پریوک کرتے سمیں آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے جیسے کی اگر آپ سلفر دانے دار دے رہے ہیں تو اس سمیں پریوک کریں جب کھیت میں اچھی نمی ہے کیونکہ دانے دار سلفر کو پودے کی جڑوں تک گلنے میں کافی سمیں لگتا ہے اس لئے کھیت میں اچھی نمی ہو اس سمیں آپ سلفر کا پریوک کریں یا جس سمیں پر آپ کے سیتر میں لگاتار برسات ہو رہی ہے تو اس سمیں آپ سلفر دے سکتے تاکہ سلفر پودے کی جڑوں تک آسانی سے پہنچ جائے آپ سلفر دھانیدار کا پریوک کریں جو 90% آتا ہے اس کا اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اور دیرے دیرے فصل پر یہ کام کرے گا سویبین کی فصل میں سلفر کا پریوک آپ جرور کریں سلفر کا پریوک کرنے سے سویبین کے فصل میں کئی سارے فائدے ملتے ہیں سویبین کی گروت بڑھتی ہے پودے میں دانہ بڑھا اچھے سے ہوتا ہے اور دانوں میں تیل کی ماترہ بڑھتی ہے سویبین میں سلفر کا پریوک کرنے سے کئی سارے فائدے آپ کو مل سکتے ہیں اس لئے آپ بینہ کسی گلتی کے سویبین میں سلفر کا پریوک کر سکتے ہیں اور سویبین کے اتپادن کو بڑھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور انہیں کسانوں تک شیئر کریں دھنیواد